ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ جب اپنے سنیپ چیٹ پہ مائی اے آئی یوز کرنے کے لیے اوپن کر لیں تو آپ کو سانتھنگ ویٹ رونگ کو پرابلم دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہم چیٹ کے بٹن پہ کلک کر کے جب می اے آئی پہ کلک کر کے ہم کوئی بھی میسے کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ سانتھنگ ویٹ رونگ کا پرابلم دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو آپ نے بائیگ آگے پھر سے اپنا سنیپ چیٹ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پروفائل کا آشوہ ملے گا تو آپ نے سمپلی سے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیٹنگ کا اوپشن ملے گا آپ نے سیٹنگ کے اوپشن پہ آگے آپ نے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر لینا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا کلیر مائی اے آئی ڈیٹا تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے کنفرم یہاں پہ آپ نے ڈیلیٹ مائی ایڈ ڈیٹا تو آپ نے یہاں پہ کلیور آل ڈیٹا کر دینا ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے پھر سے واپس آ جانا ہے اور پھر سے اپنا پرابلم چیک کرنا ہے کہ فکس ہو آئے کی نہیں اگر آپ کو پرابلم پھر بھی فکس نہیں ہوتا تو آپ نے سیکنڈ میسے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اپنے سنیپ چیٹ ایپ پہ اور آپ نے انٹر ہو جانا ہے ایپ انفو میں ایپ انفو میں انٹر ہونے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سٹوریج پہ سٹوریج پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کلیور کیش اور کلیور آل ڈیٹا کر دینا ہے اگر آپ کو اپنے سنیپ چیٹ کا پاسورڈ یاد ہے تو تو یہ کام کرنے کے بعد تو اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی پرابلم فکس ہو چکی ہوگی یہ تمام پروسس کرنے کے بعد اور اگر آپ کی پرابلم پھر بھی فکس نہیں ہوتی تو آپ نے سمپلی سے جا کے کوئی بھی اپنا بروزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے سنیپ چیٹ سپورٹ اور سنیپ چیٹ ٹیم کو آپ نے وہاں پہ جا کے ریپورٹ کرنا ہے اپنی پرابلم کو اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کی پرابلم فکس کر دی جائے گی تو آج کی ویڈیو اگر ہماری ایو پرسند ویڈیو کو کر لے لائک اور چینل کو کر لے سبسکرائب ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو میں شکریہ